حضرت امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا عاشقوں کے امام سید جہنم میں جائے گا اعلی حضرت فادیل بریل بھی رضی اللہ تعالی نے اسی حدیث پاک کو کروڈ کیا اور فرمایا کہ واقعاتا جو انداللہ سید ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا سبحان اللہ اب میں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہر صحابی نبی جنتی پر دانت کھاتے ہیں اور ہمارے ہی کہلاتے ہیں میں نے کہا دیکھیں ایک بات میری تسلیس اس نے ڈانٹ نہیں رہا ناراض نہیں کر رہا ایک سمجھنے کی بات سارے سید جنتی ہیں اس کی دلیل کیا لارہے ہیں اس کی دلیل ایک خبر واحد ہے جس میں حضور علیہ السلام کا یہ رشاد موجود ہے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے میں نے فاطمہ نام اس لئے رکھا ہے کہ فاطمہ اللہ اسے جہنم سے دور رکھے گا اس کی اولاد کو دور رکھے گا اس کے چہنے والوں کو دور رکھے گا ہمارے نزدیک اس حدیث پر ہم کوئی کلام نہیں کرتے یہ حدیث ہمارے نزدیک راویوں کو چھوڑو راوی اس کا فلانہ ہے میں نے کہا چنچی میں پڑھا کے گھر میں لے جاؤں ہم راوی پر نہیں جاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف کیونکہ ہم تو دو دھاری تلواروں پر چل رہے ہیں ان کی بات کرے تو وہ بک بک کرتا ہے ادھر کی بات کرے تو یہ بک بک کرتا ہے تو میں نے کہا تم دونوں بک بک کرو جس کو دونوں بک بک کریں وہ اہل سنت ہوتے ہیں کیونکہ وہ میڈل میں ہوتا ہے جس کو دونوں تو لہذا ہمیں نہ اس کی پرواہ کرنی ہے اور نہ ہمیں اس کی پرواہ کرنی ہے جو اہل بیعت کا دشمن ہے نہ ہمیں اس کی پرواہ کرنی ہے جو صحابہ کے لئے بک بک کرنے والے نہ ہمیں اس کی پرواہ کرنی ہے جب وہ دونوں تمہارے دشمن ہوں گے تو تم سجدہ شکر کرنا کہ تم سنی بن گئے اگر کوئی ایک تمہاری تعریف کر رہا ہوگا اور ایک آلی دیرہ ہوگا نا تو تم سننی نہیں ہو جب دونوں تمہارے پیچھے پڑ جائے نا تو سمجھ جاؤ کہ تم سننی ہو سجدہ شکر ادا کرو کہ تمہارا حبہ صحابہ بھی تمہارا عزت صحابہ کا دعویٰ بھی مقبول ہو گیا اور تمہارا حبہ اہلِ بیعت کا دعویٰ جو ہے وہ بھی مقبول ہو گیا تو سیدہ زہرہ پاک کا نام ایک تو یہ آپ مشکل کشاں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے اور آپ کی اولاد کے ذریعے اللہ رب العالمین جلہ وعلا لوگوں کو نجات دے گا اب آلہ حضرت کا یہ فرمانہ غور کیجئے آپ آلہ حضرت کا یہ فرمانہ کہ سارے سید جنت میں جائیں گے اس کی دلیل کیا ہے یہ حدیث پاک لیکن میں نے کہا سارے صحابہ جنتی وہ تو قرآن کی آیت تھی وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ میں مانتا ہوں کہ اہلِ بیعت اور اہلِ رسول کے جنتی ہونے میں آیت تطہیر بھی شامل ہے ہم اس کا بھی انکار نہیں کریں گے قرآن کی آیات بھی اس پر مشیر ہیں لیکن میں کہتا ہوں صحابہ کی عظمت اور جنتی ہونے میں بھی جب مشیر ہے تو لہٰذا ہمیں دونوں کو قبول کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہم حال سنت ہیں ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہلِ بیعت کا بھی دامن ہے